جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بات کروں گا مجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پر سیاست میں کبھی ہم نے یہ سوچا نہیں تھا کہ ہر گھنٹے کے بعد کوئی سیاسی صورتحال ہے وہ کس طرح بدلے گی آج آپ نے اچانک سے دیکھا کہ سابق وزیراعلا پنجاب عثمان گزدار صاحب نے جس طرح سیاست سے کنارہ کشی اکتیار کرنے کا اعلان کیا اس سے پہلے بہت سی ایسی پریس کانفرنسز آپ نے دیکھی کہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ جو لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے الیرگی اختیار کر سکتے ہیں ایسا کیوں ہوا سیاست میں احتجاج ہر ایک سیاسی پارٹی کا حق ہے لیکن احتجاج میں اس حق تک چلے جانا کہ آپ اپنے اداروں میں ہی دور پور شروع کر دیں پھر ایسے ادارے جو ہمارے ملک کی ہماری پہچان ہیں شناکت ہیں نو مئی کے جو پرتشدد واقعات تھے اس کی ہم نے پہلے بھی مضمت کی ہے کیونکہ اس جناہ ہاؤس فور کمانڈر ہاؤس لاہور کے اندر کے جو فٹجز ہم نے دیکھی ہیں یقین کریں سکرینوں پر وہ آپ کو حالات نظر نہیں آتے جو اندر کھانے حالات تھے جس طرح جلاو گراو کیا گیا تو فور کی گی اس نے بیسیت پاکستانی ہمارے سر جو ہیں وہ شرم سے جھکا دیئے ہیں سیاست میں اتنا انسان کو آگے نہیں نکل جانا چاہیے کہ واپسی کا راستہ ہی ممکن نہ ہو میں اس پر لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا کیونکہ بہت سی باتیں اس پر ہو چکی ہیں اور عوام بھی اب اپنا فیصلہ جو ہے وہ کرنے کے مجاز ہیں کہ آیا کہ وہ واقعات جو تھے وہ قابل مضمت تھے یا نہیں میں تو اس کی پر زور مضمت کرتا ہوں ان واقعات کی جو ہوئے نو مہی کو اور ان کی سزا جو ہے وہ بھی ہر اس شخص کو بکنی چاہیے ہر اس شخص کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے جو جو بھی قدار اس میں ملوث ہیں کسی کے ساتھ رو ریعت نہیں ہونی چاہیے سیاستدان وہی ہوتا ہے جو بھر وقت بہتر فیصلے اور اچھے وقت میں اچھے فیصلے کر لیتا ہے موجودہ جو سیاسی صورتحال جس طرح بدر رہی ہے اس میں سب سے اچھا جو فیصلہ سب سے اچھی جو سرگرمی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ سیاسی کٹ کٹ والی شخصیات میں جہانگیر ترین صاحب کی ہے جہانگیر ترین صاحب نے کافی عرصہ خاموش رہ کر اپنی عزت میں اضافہ کیا ان کے جو سیاسی قد ہے اس میں بھی اس خاموشی نے بڑا اضافہ کیا آج جب وقت آیا تو جہانگیر ترین صاحب نے اپنی جو لبک شائی کی ہے نو مئی کے جو واقعات ہیں ان کی بھی مضمت کی ہے مکور کمانڈر ہوس میں جناہ ہوس میں وہ گئے بھی ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ آج جس طرح وہ سیاست میں سرگرم ہے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں بڑے بڑے جو لیڈران اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ بھی اب پیچھے رہ چکے ہیں آنے والے وقت میں آپ کو یہ جہانگیر ترین صاحب کی جو شخصیت ہے وہ آپ کو اپنا اثر جو ہے وہ دکھائے گی کہ کس طرح ان کی سیاسی جو شخصیت ہے ان کے جو رابطے ہیں ان کا جو سیاست میں کردار ہے کس طرح وہ ہر دور میں اہم رہا آج بھی وہ اہمیت کے حامل ہے انہوں نے جس طرح سیاسی شخصیات کے ساتھ رابطے کیے ہیں پاکستان تحریک انصاب کے سابق جو راکین اسمبلی ہیں جو ٹک ٹھولڈر ہیں ان کے ساتھ جس طرح انہوں نے رابطے کی ہیں تو آنے والے دنوں میں جس طرح وہ اپنی سیاسی جماعت بنا کر نہیں جس طرح وہ سیاسی دھماکہ کریں گے عام شخص یو ہے اس کی اکل بھی دھنگ رہ جائے گی آنے والے وقت میں الیکشن ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں کیونکہ اگر الیکشن نہ ہونے ہوتے تو اتنی جو سرگرمیاں ہیں سیاسی وہ نہ ہوتی جس طرح سیاستدان سرگرم ہیں ہمیں یہی اندازہ ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ یہ دو ہزار تئیس میں ہمیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور الیکشن ہونے بھی چاہیے یہی واحد حال ہے اس ملکی معاشی صورتحال بہتر کرنے کا جنوبی پنجاب سے اور اپر پنجاب سے جس طرح کے سیاسی ریڈران جہاں گی تریند کے رابطے میں ہیں تو ان کے جو فیصلے ہیں وہ آنے والے وقت میں ہی آپ کو بتائیں گے جنوبی پنجاب کے زلال لہ درہ میں پاکستان تحریک انصاب کے جتنے بھی جو لیڈران تھے وہ یا تو پاکستان تحریک انصاب کو چھوڑ چکے ہیں اور جو باقی بچے ہیں دو اراکین اسمبلی جن میں رکن سبائی اسمبلی سابق پیر عمر اقبال شاہ اور رکن قومی اسمبلی جو صاحب کا ہے میاں شفیق کرائیں وہ دونوں کافی دونوں سے روح پوش ہیں نو مائی کے واقعات کے بعد گرفتاری کے ڈار اور خوف سے کسی ایسی جگہ چھپے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ پولیس کی پہنچ سے دور ہیں جو ان اداروں کی پہنچ سے دور ہیں یا پھر وہ اندر کھانے رابطے میں ہیں کہ ہمیں معافی تلافی دے دی جائے اور ہم کوئی کسی وقت بھی وہ پریس کانفرنس کر سکتی ہیں یہ ہمارے ذریعے جو ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یا کسی بھی لمحے جس طرح پل پل میں حالات بدر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف لودرہ کے جو سابق کراکین اسمبلی ہیں وہ بھی کسی بھی وقت پریس کانفرنس وہ کر سکتے ہیں کیونکہ اب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کیونکہ سیاستدان جو ہے وہ روح پوشی کی زندگی نہیں گزار سکتا ہے ہاں جیل کاٹ سکتا ہے لیکن جو پی ٹی آئی لودرہ کے جو راکین اسمبلی ہیں یہ دونوں یہ جیل تو نہیں کاٹ سکتے روح پوشی کی زندگی ہے جو ان کی سیاست جو ہے وہ ختم کر رہی ہے یہ سیاست میں اپنی جو پاؤں پر آپ ہی کلہاڑی مار رہیں گے اگر انہوں نے پریس کانفرنس نہ کی یا پھر جیل نہ کاٹی کیونکہ سیاستدان وہ ہی ہوتا ہے جو عوام کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے سابقا جو پاکستان تحریک انصاف کے جو راکین اسمبلی تھے انہوں نے جہانگیر ترین کی حمید کا اعلان کیا تھا جن میں نظیر خان بلوج صاحب تھے اور زوار حسین وڑیج صاحب تھے زوار حسین وڑیج صاحب ہر خوشی گمی میں ہمیں نظر آ رہے ہیں جن میں جہانگیر ترین کی ٹیم بھی شامل ہوتی ہے اور یہی سیاست میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنی عوام کے ساتھ رابطہ کبھی بھی منقطع نہ کریں اور جہانگیر ترین صاحب نے خاموش رہ کر بھی سیاست سے لا تعلقی اختیار نہیں کی وہ ہر اس سیاسی لیڈر کے پاس وہ اس کی خوشی گمی میں شامل ہوئے شریک ہوئے اور آج انہی جو اقدامات تھے ان کے جو رابطے تھے انہی کا فیدہ وہ اٹھا رہے ہیں کہ آج ان کی جب بھی نئی سیاسی پارٹی کا وہ اعلان کریں گے تو وہ بڑی پارٹی بن کر ابرے گی پنجاب میں اگر میں بات کروں تو پنجاب میں آنے والے الیکشن میں میں نہیں دیکھ رہا کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنا قبضہ جمعانے میں کامیاب ہوگی پنجاب کا جو اقتدار ہے جو سہرہ ہے وہ اسی کے سار ہوگا جس کے سار پر جہانگیر ترین ہاتھ رکھیں گے جہانگیر ترین صاحب کی جو سیاست ہے وہ اب ہر اس شخص کے سیاست کا محور ہے جو سیاست کے گر جانتا ہے سیاست کے گر وہی جانتا ہے جو تحمل برداشت بردباری کے ساتھ اپنے فیصلے کرتا ہے جہانگیر ترین کی اس وقت کی خاموشی اور آج کی یہ سرگرمی ہے وہ ان کے لیے کتنا فیدہ مند ثابت ہوگی یہ آنے والا وقت ہی آپ کو بتائے گا یہ چند ہی دنوں کی بات ہے کہ جہانگیر ترین اسی طرح واپس آپ کو آتے ہوئے ملیں گے جس طرح کبھی دوہزار اٹھارہ میں آپ کو پاکستان تحریہ انصاف ملی تھی